لے کے سونے ربدا نام کرے فضل جٹ سلام آئیدہ دیارہ پنجاب تا دیارہ پوری دنیا تے منایا جاندہ ہے اور آئیدہ دیارے بڑے بڑے لوگ چیچے انکلہ کرتے نے ماں بولی دیاں میں امی ایسے پنجابی زبان دا ایک چھوٹا جا سٹوڈنٹا میرے والد صاحب دی بڑی زندگی گزری ایسے کم دی خدمت کرتے ہیں میں کی گل کرنی ہے انہ دی گل ودا مانگا بہت ورے پیلا ہو آخ دے سن کہ پترو اپنی ماں بولی نو نہ پلنا کیونکہ قیام پاکستان تو بعد جنہی پہلی ریلی نکلی چاچا دامن میرا ابا سارے رل کے مال روڑتے آئے تے اے ہوئی ریکویسٹ کیتی کہ ساڑے پنجاب دے سکولان دے وچ پنجاب دے زبان رائچ کیتی جائے تاکہ لوگ بلے شاہ نو پڑن لوگ وارش شاہ نو پڑن لوگ اصل جڑا پیغام شاہ حسین دا سی او دے تے چاہتی مارن آج انسان ایک دوسرے نال لڑ کے بڑا دور ہو گیا ہے میں پنجابی ہون دے ناتے سمجھنا کہ شاہ دو دی بنیادی اے ہوئی وجہ ہے کہ جڑے سخن دے وارشن جنہی نسانوں کٹھیاں بایا سی کہ ایک فقیر نے درویش نے صدق دی صاف وشائی او دے تے سلوک دا پانی پڑیا اتفاق دے پانے رکھے تے پنجاب دے سارے واسیاں کٹھیاں کر کے بات دا آوی خوشی نال بناو لیکن اپنے بالا نوں پنجابی ضرور پڑاؤ کیونکہ اس پنجابی دے وچ میری دادی دیاں لوریاں نے تو اڈھی دادی دیاں کھوڑیاں نے پیچھے چاہتی مارو گے تے کتے پوا بیٹھی اپنے پتی جے واس تے کنگن بنا رہی ہے کتے نانی بیٹھی گانا بن رہی ہے علی جا اے نوں نہ پلو کیونکہ اگر اے دور ہو گئی تے وہ لوریاں جنیاں پنجابی زبان وچ رچ دیاں سن او کتے جان گیاں او گواچ جان گیاں اگر اور فکر کرن میریانو پہنا جنہ دے نکے نکے بالنے اسوے لے او اپنے بالا نوں سمجھان تے او ہی لوریاں سنان جنیاں ساڑے پرک سنان دے سن کیونکہ او قومہ کدی کامیاب نہیں ہوتیاں جنیاں اپنا قدیمی خالص ورسہ پل جان تے ساڑی وراست پنجاب دی او زبان ہے جنہیں نہ صرف سانوں پوری دنیا اچھ مطارف کروایا بلکہ ساڑا رین سیندہ سلیکہ لوکاں تک دسیا بعض لوک آخدے نے کہ انگریزہ آیا تے انہیں ساڑا کلچر خراب کرتا سون رابدی میں بار دے ملکہ اچھ جانا تے میں ویخنا ہوا کہ او ساڑے تری کنل ویہ کر رہے نہیں انگریزہ اندھے بال بھی گانہ بن رہے نہیں میں سمجھنا کہ او ساڑا کلچر بھی نال لے گئے کیونکہ ساڑا کلچر بڑا رچ ہے اس کلچر نو یاد رکھو اور آئیدہ دیارہ مناو اس اتفاق نال اور اس اہد نال کہ اسی پنجابی بولی بولنی ہے اس ساڑا فخر ہے کیونکہ اسی پنجابی ہیں فضل جاتلو تیر سارا سلام علیکم تے پیغام میرا یاد رکھنا اے میرا نہیں جے اے میرے بٹے آنڈا ہے میں دیکھو راہ بنیاں میں بھی گزر جا ہوا گا وہ بھی گزر گئے نہیں تسی بھی چلے جاؤ گے لیکن اے بال رہنگے جلے تسی آج پال رہے ہو انہا نو پنجابی سکھاؤ اپنے لئی ساڑے لئی ساڑے پرکھان لئی جاندے جاندے رابرا کا ساڑے لئی ایک منٹ ہاں بانتے ہیں تسی جڑے ایک میں سوال میں ایک سوال میں جلی تسی جڑے ایک اپنی پوری تسی چل دا پھر دا پنجاب ہو الحمدللہ ہے نا کہ تسی اپنے میں توڑے بچے ہیں ملے ہیں ماشرہ نکی لے کی بچے ہیں پنجاب دل باز پائے ساڑے تے او بھی گانتے نے کہ یہ جڑی اپنی رہتل نال تسی ایک لوکان دی تلیم بھی کر رہے ہو اور جڑے تسی کہانیاں سنا دے تسی سمجھ دے ہو کہ تسی جو انہیں تسی بند آسرے سی کراچی بھی گیا تو وہ دینا فرق پہندے ہیں لوکانو جی بالکل فرق پہندے ہیں کیونکہ میرے والد صاحب وہ دو تے فنکارنے جدو یہ میڈیا پاور نہیں سی ہندہ نہ کوئی ٹی وی سی نہ ریڈیو سی اس فیلے دا تھیٹر ہی میڈیا پاور ہندہ سی اور اوہ تھیٹر وڈے وڈے تین سن ایک پرتھوی راج کپور ہو راندہ ہندہ سی جدے وچھ رام لیلا کھڑی جاندی سی دوسرا پر لائچ سانی ہو راندہ ہندہ سی جدے وچھ رستم سوراب ڈراما ہندہ سی تیسرا تھیٹر میرے پرکھاندہ سی اسلامی تھیٹر جدے وچھ ہیر رانجا سسی بندوں سونی میوالدیاں کانیاں رچ دیاں سن تے میرا ابا سارا ٹریبل کردہ سی بمبے تو لائے کے ہند سندھ پرتا سی اس لئے اوہ نا دیجری پبلک کے اوہ ساڑے اس پورے خطے دیوے لوگ چڑھنے انہوں پیار کرتے ہیں تے میں جدوں کسٹے بھی جانا چاہے وہ بلوچستان ہوئے چاہے وہ سرحد ہوئے یا وہ سندھ ہوئے یا کوئی بھی صوبہ ساڑے دیستہ ہوئے یا بمبے چلے جائیے تے میرے ابا انہوں پیار کرنے والے لوگ اوہ چیزان دیاں مینو فرمیشاں باندے نی کوئی کہندہ یارو سنا مال مال دی کرتی لہ دے بھی روز بال مانگندی کوئی کہندہ سنا دکھیاں دی بیڑی کھان دیو لارا مشکل کو شاہ سانو تیرہ ساہ رہا تے اوہ میں ایک اوہ جنو آخر دینا اوہ کلینڈر رہا جڑا اپنے ابے دی اسواری لے کے تو رہا ہوا میں جتھے جتھے جاننا اوہ گلنہ کرنا اور مینو بڑی خوشی ہوندی یہ کہ گلنہ لوکانو سمجھان دی ازادی ٹرین لے کے جو دو سان دوزار سولہ دے بیچ میں پی ان سی دی طرف ہوں گیا تے کوئیٹا دے بیچ بڑا زیادہ رولہ سیکھے تے پاکستان دا نعرہ نہیں مار سکڑے تے ایتھے تسی یہ نہیں کر سکڑے تے تے جھٹا تو ہوتی کرتا پا کے باہر نہ نکلی میں آکھ ہے جی میں ہوتی پا نہیں تو ہوتی کرتا تے اوہ میں باہر نکلیا لیکن آنبلیویبل کہ جدو اسی سٹیشن تے جا کے شو کیتا تے کوئیٹا دے پہلا شو سی اس تو پنا کوئیٹا شو نہیں سنن دے کوئی تقریب نہیں سنن دی تے دوزار سولہ دے بیچ پچیس ہزار عورت سٹیشن تے آئی تے ریکارڈ بن گیا الحمدللہ اور اسی تین دن تے شو کیتا جدے بیچ لوگ داستان چھلا یا لوگ داستان سسی پرنو یا ہی رنجا اوہ میں سنائیا تے میرے نال جدو میں ہستا سا تے اوہ میرے یہاں پینا ماما میرے نا ہست دیا سا تے جدو میں کوئی رون والی گل کرتا سا تے اوہ میرے نا رون دیا سا کیونکہ انہوں نے سمجھان دیئے علی جا موسیقی دی زبان اک کے اے ہر دل تیسر کر دیئے صرف دل نو تھوڑا جات درد مند ہونا چاہید ہے اس لئے میں سمجھنا کہ جدی ساڑی تعلیمیں اوہ پختہ اسواستے ہوئے کہ اوہ پرخان دیئے میرا ابا گل کرتا سی وارس شاہ دی میرا ابا گل کرتا سی بلے شاہ دی میرا ابا گل کرتا سی شاہ حسین دی میاں محمد بکش دی تے میں سمجھنا کہ کوئی دنیا تے ایسا خطہ نہیں گا جتے میرے صوفی شاعر سنے نہیں جاندے پڑے نہیں جاندے بلکہ اے اوہ سخند وارس نے کہ جدو میں علم تے گل ہوئے گی انا دکولوں فیض حاصل کرنا پائے گا اس فیض دی روشنی میں جتے جانا اللہ میری چولی چوی روشنی پر دیندہ ہے کوئی انہا آخر سے تھوڑے سنا دیا کوئی چھلنا ہے کوئی کڑا ہے ہاں جی بالکل جی میں اسے طرح ایک سونی میں والدہ آجا تے اپنے بچے بچے انہوں کس طرح سکھایا ہے میں اپنے بچے انہوں سکھایا نہیں میں انہیں نل کھیڑ دیا کیونکہ میں بھی نکا جائے ساں تے میرے نل میرے بڑے کھیڑ دیا تے اوہ کھیڑ کھیڑ دے بچے انہیں یاد کرا دے نا کہ اوہ یاری نال سجناں دے لہ کے اشک والی لاج رکھیے اس اشک ویچ بڑھنے سیا پے اوہ پوتر راج آند مانگ دنے آٹے میری چلیو جان تڑا کے موسا گیا سکتور ٹوٹا ہو سندہ گرور ڈگ گا تور تو گشیاں کھا کے اشک والی لاج رکھیے میں نے کہا جا اوکران پاک پڑھ رہے ہیں حضرت موسا دا واقعہ چل رہے ہیں ماہ نے منا پڑھایا اب بینے منا لے کے سہر تے بے جانا ہے اوہ یا تنہوں پتہ ہے موسا دا واقعہ کی اوہ پھر پنجابی دے وچونا نے کدی دائم اکبال دائم سنانا کدی صوفی کوئی عظمت سنانا تو اوہ پتہ ہی نہیں چلے ہیں کھیٹ دیاں کھیٹ دیاں اوہ بعد پتہ لگا جی کہ اے تے اوہ علمیں جڑا میرے بڑے میں یاد کرا گئے اسے طرح ہی میں ریپیٹ کوشش کی تھی کہ اپنے بچیاں دن آل اسے طرح انگلہ کی تھی ہیں تے الحمدللہ اوہ ظاہرے جو جتے سونا کڑی چیدہ ہوتھے سونا ہی لگتا ہے تے اوہ پھر ماشاءاللہ اوہ پتر میرا مو مارن لگ پیا اور کیونکہ دانگریان دا پترے میں پیور پنڈو ہوا میرا باپ انڈو سی تے میرا باپ مجھا ہی کدا ہندا سی تے ظاہرے ہودا خون ہے تے انجی ہکلا ہندا ہے میرا پتر انشاءاللہ خواہے سے کہ جنیاں چیزاں میرے وڈے نہیں ویکھ سکے اس ساڑے سکھ نہیں ویکھ سکے کیونکہ ایک ایسا دور آیا موسیقی دے خلاف ایک ایسا سیٹ اپ چلیا اوہ دے پچھ وڈے وڈے فنکار لک کے بے گئے ہیں اوہ دور میں اپنی اکھانا بیکھیا لیکن اجدہ دور چینجے اچھے اچھے ادارے نے فوق نو محفوظ کیتا جا رہے ہیں ٹیڈیشنل کہانیاں نو محفوظ کیتا جا رہے ہیں اور ادارے ہیں دے جڑے ان چارج لوگ بیٹھے نی انہوں دا بھی تعلق کسے نہ کسے طریقے نال اس من دی مضبوطی نالے اس من نو میرے کوئی لفظ نہیں ہے یہ کہ میں بیان کرا کہ اوہ آپ لکھن پڑن والے لوگ نی تو اسے پلاک ہی لالو پلاک دی جڑے ساڑے اس فیلے چیف نے ڈاکٹر سگرہ صدف اوہ بیکھو نا آپ بزاتے خود لکھتے نہیں انہوں نے پتا ہے کہ تیدہ درد کی اند ہے پتردہ بچھوڑا کیے مادی عظمت کیے باپ نو کس طرح بلائی دے تیالی جا اچھا اسے طرح اسی ماشاءاللہ پیانا ہمتے پراس ہونے ہی لگ دے آہا جی کہ میں جدو تو ان پہلے باری ملی سی بڑا عرصہ ہو گیا تھے توڑی میں توڑی جدو ایک روئیہ ہے نا اور ادبہ دھاب اسی بھی پہنڈو ہوں زائرہ سی سمینیا کہ پہنڈا میں چیف میں جدو وہ اسمالے تھا دیکھیا کہ جڑے میرے تائے چاچے دے بڑڈے بڑڈے پنجی پنجی سال دے آنے ہی سنو انہوں نے آپی کہندے سانتے ہیں میں پانچے سال دے سانتے ہیں میں کہا کہ اے کی کہہ رہے ہیں جی پہنڈ جی تاپیوں نے کہا ہی عزت کر دے لے کڑیاں نے نا نہیں بلان دے تو انہوں نے دیکھیا ہمیشہ بڑی عزت کرنا سب دی سب انہوں نے اور محبت اکدوانہ رشتہ ہے میرا میرے پہنڈ جی ڈیس ہونے تو سی ہوتے تو سی فلمہ چا کام نہیں کیتا جی میں فلمہ دے وچ بہت ساریاں آفرام میں نے سن کیونکہ پی ٹی وی تو میرا غاز ہویا ایک ڈراما سی وٹی شایدیں چکتائی صاحب نے کیتا پھر ایک ڈراما یکوب ناسک صاحب نے کیتا پی ٹی وی ہوں تو دولہ پٹی دولہ پٹی کیتا پھر یکوب ناسک صاحب نے سونی میں ہوال کیتا میں سونی میں ہوال کیتا پھر آصف کازی صاحب نے سسی پونوں کیتا میں ہوئی کیتا اسی طرح جلی ہیں لوگ کہانیاں جنیاں سن وہ میں پی ٹی وی ہون تو ریکارڈ کیتیاں پنجاب ٹائم دے وچ لیکن اس طرح فلم دے وچھ جلا چل رہا سی ترتیب وہ پنجاب دے کردار بکھونا ایک دور سی کہ کوئی وکیل ہی روئے کوئی مزدور ہی روئے کوئی کئی والا ہی روئے کوئی پسان ہی روئے کوئی گڑھ والا ہی روئے یعنی کہ محنت کش لوگ لیکن جو دو میں جوانی دے وچھ پیر رکھیا اس ویلے میری فلم دے ترتیب بدل چکی سی اس ویلے ایک بدماش ہی رو سی تیک کوٹھے تے بین والی عورت ہیر بن تھی مجھ رے ریکارڈ ہو رہا سن تے آفراں ہوئیاں پڑیاں تگڑیاں تگڑیاں میرا چاچا سی نولا گجر تے گجران دی بڑی ایک سائٹ اپ سی میرا آبا انہوں نے لے آیا سی فلم انڈسٹری دے وچھ لیکن انہوں نے ملے بڑا سورس کیتے کہ فضل ہے تو کر میں کہ نہیں جی میں گانو جان والا فکیر دی اولادہ میں گناسہ پھڑ کے چینگاری لگتا لیکن اسے ایک سنگی فلم بنایاں دے سوچ رہے ہیں تو دیں ستوان پھر ضرور موقع دے نہیں جی تُسی یہ بناو گے کیونکہ تُسی جڑی بناو گے او فلم دے وچھ کوئی میسیج ہوئے گا اس فلم دے وچھ کوئی گال ہوئے گی تے بلکہ میں سمجھنا کہ میری زندگی جڑی کمی ہے تُسی چھتی کرو بناو تاکہ ایسی انہوں پورا کرے گے تے ایسے طرح میں نے ایک موقع ملیا پاکستان دا جڑی پہلا پنجابی پلے سی جڑی سوپ چلیا سوکستان دا میں ہوتا بھی ہیرو سا اور پاکستان دا میں لیکسی وارڈ وین کیتا ایسے ایکٹنگ دے وچھ نوٹنگ کی ڈراما ہو دیچ فلم سٹار سائمہ میرنہ ہیٹ پھنی مہران جب بنیا اور ای ٹی وی تے بھی چلیا پوری دنیا تے یورپ اچھ بھی چلیا پس تو شوق میرا ٹی ویہاں تے پورا ہندا رہیا تے ہونے انچہاللہ تُسے فلم بنا ہو دے ایسی تو اڈے سپائی ہیں تو اڈے نال کھل ہو آنگی انشہاللہ کوئی تُسی سانو انایت کرو نا کہہ دے گلوکار ہی سوکتالی صاحب نے ملنگیا تو بیمار سی بڑے چاہے پلائی تو انہوں نے کیا نہیں واجہ لے کیا میں نے گلوکار کو جڑی دولت ہندی ہے نا تے او دے دولت جڑی دولت ہندی ہے او دے نال سانو مستفید کرو جی جی ضرور جی میں تو انہوں کلی سنانا کہ جدو سونی تے مہیوال دی آپ پر سے جدہ ہو گئے نا تے مہیوال نے کلی پا لے اچھا تے کلی فکیر دی سی جڑی چنا دے کنڈے تے سی تے لوکانے آکے برکتے نوں دسیا نہیں تیری جڑی پر جائی سونی بننوا لیے نا او دا چڑا وہ مزدور و آشک سی نا نوکر انہیں تریا چنا دے کلی پا لے تو سونی انہوں روز ملن جاندی تو ساکیا اچھا نہیں جنو اے ہو جا کڑا بنا جڑا ویکھن دے وچپکا لگے پر ہوئے کچھا اے درو انہیں سیاست کرنی شروع کیتی ادرو سونی چنا دے پکے کڑے دے نال کھلوتی سی تے چنا دوں آخری سی ہو کلی یار دی واجہ میں نو مار دی چنہواں میرا رات چھڑ دے کلی یار دی واجہ میں نمار دی چنہواں میرا رات چھڑ دے سونی شکل وکھا میں دل دار دی سونی شکل وکھا میں مہی والدی چنہواں میرا رات چھڑ دے چنہواں میرا رات چھڑ دے سونی دریاجنا پار کیتا مہی وال کو لپڑی مہی وال نے وکھیا بسم اللہ ہزار بسم اللہ کروڑ بسم اللہ کاش اے میرا دیس پلک بخارا ہوندہ تو میں تو اڈیان دی بڑی خوشی مناندہ بر میں کی کران اے تک غریب دی ککھان دی کلی آکھا مہی وال خوشیانوں قید کرن نہیں مہلا دی لوڑ نہیں دی تیری کلی میں انہوں ساری کائنات نالوں پیاری لگتی یہ علی جا اے کلی میرے والد صاحب نے لکھی کیونکہ میں داستکان گودہ پترہ جی میں ٹو روپیہ چوک آگے چلا جاں گا انشاءاللہ بہت جلد میں خواہش رکھنا کہ میرے ایسے پلاک دارے تو کوئی لوگ داستانہ دا پروگرام شروع ہوئے گا اور جی دے وچ میں پوریاں کہانیاں سمجھا ہوا گا کہ ہیردہ نا عزت بی بی سی رانجدہ نا فضل الہی سی قدرت اللہ بکش عرف کہہ دو پنجاب تی غیرتانہ ہے انشاءاللہ اے کوئی اللہ بنائے گا میں میشہ ویٹ کیتا ہے جلدی پلان کر لیا ہے ٹھیک ہے بہت جی ٹھیک ہے تسی بناو میں لور شفٹ ہو گیا بہت جی پہلا میں ظاہر اسلام آباد سا ان میں اتھوڑا چین کر کے لور آیا راب راکھا کر دیو ہاں جی لوگ جی اجازت دیو راب راکھا گلہ میں ہون گیاں تباتہ میں ہون گیاں ملاقاتہ میں ہون گیاں موسیقی